حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا زبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہے سو تم اللہ کی امان اور زمہ کو نہ توڑو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کی سمکہ شرک نہ کرو فرض نماز قائم کرو فرض زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیان بن عبداللہ سکفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لیا پھر ثابت قدم ہو جاؤ